ہلو دوستو نمسکار کیسے ہو سبی لوگ سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا مطر روم شنگ لاجبوت آج آپ کے لیے ہیویسکس سب دریفہ کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوں ہیویسکس سب دریفہ اس کے لیے روجیلا بھی بولا جاتا ہے اور اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ گرہل کے آکار کا پودہ ہوتا ہے یعنی گرہل کے جیسا اس کا فول آتا ہے لیکن گرہل جو ہے وہ آپ کا باغوان وہ آپ کا جو ہے سجابٹی پودہ ہے اور وہ آپ کا پیرانیل پودہ ہے لیکن جو ہیویسکس ہے یہ پیرانیل نہیں ہے یہ ایک سیجنلی پودہ ہے اور اس کو ایک برسی پودہ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ مالویسی کل کا پودہ ہے اور اس کا جو اگر ہم بات کریں تو اس کا جو فل ہے جو اس کا پودہ ہے یہ ایک پرکار سے جو بھنڈی کی جو فصل ہوتی ہے اس کے برگ میں آتا ہے یہ جو ہماری پٹسن ہوتی ہے اس کے برگ میں آتا ہے اور یہ مالویسی کل کا پودہ ہے تو کسان بھائیو ہم آپ کے لیے ہیویسکس کے بارے میں آج جانکاری دیتے ہیں کہ ہیویسکس کی کھیتی کا اچت سمیں کیا ہوتا ہے کیا اس کی بھوائی کی پرکریہ ہے اور کب اس کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے اس سے کیا کیا اتفادن مل شکتا ہے تو کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں ہیویسکس کی بھوائی کی سمیں کی تو جو بھوائی کا سمیں ہے ہیویسکس کا وہ سب سے بڑی ہے جو سمیں ہوتا ہے وہ آپ کا مد جون سے لے کے مد جولائی تک کا اس کا سمیں اچت ہوتا ہے اور مد جولائی کا جو اچت سمیں ہوتا ہے اس سمیں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو کھیت ہوتا ہے اس کے لیے ہم اچھی طریقے سے کھیت کی تیاری کر کے اور پلیوہ کر کے جب وہ ہماری کھیت میں اوٹ آ جائے یعنی یہ نمی یکت کھیت میں ہم اس کی بھوائی کر دیتے ہیں بھوائی کے لیے ہم بروڈ کاشٹنگ میں بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے لائن میں بھی اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں لائن میں اس کی سوئنگ کرتے ہیں تو لائن سے لائن کی دوری اس کی لگ بھگ دو فٹ رکھی جاتی ہے اور پودے سے پودے کی دوری کے لیے ہم لگ بھگ ایک فٹ رکھتے ہیں یعنی تیس سنٹی میٹر پودے سے پودے کی دوری اور لائن سے لائن کی دوری کا ڈشٹنس اس لیے رکھنا اچھت رہتا ہے کیونکہ اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ کافی بڑا پودہ ہو جاتا ہے اور پھیل کے جلتا ہے تو جاہل سی بات ہے جب اس کی لائن سے لائن کی پودے سے پودے کی دوری کو صحیح سے مینٹینٹ لکھا جائے گا تو اس کے لیے ہم ہمیں اس کا اتبادن اچھا ملے گا اب کسان ساتھی بات کرتے ہیں اگر اس کی ہم بھوائے کر دیتے ہیں تو اس کی جو دو طریقے سے اس کی کھیتی کی جاتی ہے ایک تو کم چھتر پھل میں اس کی ہم پہلے نرسری بناتے ہیں نرسری بنانے کے پسچات میں اس کی پلانٹنگ کرتے ہیں یا پھر اس کی ڈائریکٹ سوئنگ بھی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سوئنگ اگر ہم اس کی کرنای ہے تو ہم جلائی کے سمی joint میں اس کی سوئنگ کریں گے اور اگر نرسل بنا نہیں ہے نرسل بنا کر پلانٹنگ کرتے ہیں تو مدی جون میں اس کی ہم نرسلی بناتے ہیں اور جو کہ ایک مہنے کی نرسلی ہو جاتی ہے پھر اس کی پلانٹنگ کر دی جاتی ہے تو کسان بھائیو دونوں طریقے سے اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے نرسری بنا کر بھی اور اس کی جو ہے ڈائریکٹ سوئنگ کر کے بھی ڈائریکٹ سوئنگ کرتے ہیں تو بیج کی ماترہ کے لیے اس حساب سے ہی بناتے ہیں ڈالتے ہیں جس سے کی ہمارا صحیح طریقے سے اس کی بوبائی ہو جائے ڈائریکٹ سوئنگ میں اس کی جو بیج کی ماترہ ہوتی ہے وہ آپ کا پانچ سو گرام پرتی بیگہ کے حساب سے اس کی بیج کی بوبائی کی جاتی ہے اگر مال لوگ ادھک کہیں بیج پڑ جاتا ہے تو ہم پھر اس کی پودھوں کی جب نرائی کی سمیہ پہ اس کی تھننگ کر دیتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ سوئنگ میں بیج کی ماترہ تھوڑی زیادہ اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ بہت سارے بیج جو ہے جرمی نیسن نہیں ہوتا ہو پاتا ہے یا کہیں بیج زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں تو اس سمیہ پر ہم ان کے لیے نکال کر اور ان کی تھننگ کر دیتے ہیں جس سے کی ہماری جو فصل ہے وہ ٹھیک ڈھاک ہماری ہو جائے جب اس کا ہم دیکھتے ہیں جرمی نیسن ہو جاتا ہے تو بہت سارے خرپدوار برسا ریتو میں آتے ہیں ان خرپدواروں کی روک تھام کرنے کے لیے ہم کو کھیت میں نرائی گھائی کرتے رہنا چاہیے نرائی گھائی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی جب نرائی گھائی کر دیتے ہیں تو مٹی میں ایریسن ہو جاتا ہے جس سے بھی ہمارے لیے ہماری جو پودھا ہے اس کا بکاس اچھا ہوتا ہے اس لیے بھی نرائی گھائی کی عوضت پر رہتی ہیں کسان ساتھیوں جب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جرمی نیسن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور پودھا لگ بھگ آپ کا ایک مہینے کا ہو جاتا ہے اس کچھ سمیں پہ اس میں کچھ انسیکٹ اٹیک کرتے ہیں کچھ کیٹ لگتے ہیں ان کیٹوں کی روک تھام کرنے کے لیے ہمارے لیے آباسیا کیٹ نہ سکتا استعمال کرتا کرنا چاہیے جیسے کی آپ کا اس میں جو بھنڈی ورک کے جو کیٹ ہوتے ہیں وہ اس میں اٹیک کرتے ہیں اور جو چیمپا ہوتا ہے بھنڈی کا وہ بھی اس میں لگتا ہے تو اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہم کو انڈو اسکارب کا چودہ پانٹ پانچ پرسنٹ انڈو اسکارب کا ہم گھول بنا کر سو گرام پرتی ایکڑ کی حساب سے اس کا ہم چھرکاب کرتے ہیں جس سے کی ہم اپنی فسل کے لیے روگوں سے کیٹوں سے بچا سکتے ہیں اس میں کچھ ایلو موجیک بائرس بالی ڈیجیز لگتے ہیں ان کی روک تھام کرنے کے لیے ہم تھائیو فینائٹ میتھائل ستر پرسنٹ کے لیے سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کا ہم چھرکاب کرتے ہیں یا پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوپر اکسی کلورائیڈ اور پلس سٹریپٹو سائیکلین کا چھرکاب کرتے ہیں جس سے کی جو بائرل ڈیجیز ہوتے ہیں ان کی روک تھام کی جاتی ہے کسان ساتھیوں جب ہماری فسل یہ اس کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس میں پھول بننا پرارم ہو جاتے ہیں تو پھولوں کے لیے ہم اس میں جب جو کھل جاتے ہیں پھول ان پھولوں کے لیے کھیج سے توگ لیتے ہیں اور پھولوں کی پنکھڑیوں کو الگ کر لیا جاتا ہے جس سے کی پنکھڑیوں کو چھایا دارستان میں سکھایا جاتا ہے اور شاید دارستان میں اس لیے بھی سکھایا جاتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی خراب نہیں ہو تو اس کا جو مین پرپج ہے وہ فول کی کھیتی کا ہے کی ہیویسکس کا جو فول ہوتا ہے وہ کسان بھائیوں کے لیے اس کی بکری کرنی ہوتی ہے اور ہیویسکس کا جو فول ہوتا ہے وہ آپ کا بہت ساری میڈیسن میں بہت ساری عوزدیوں میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی آپ کی جو کف کے سیرپ آتے ہیں خانسی کے سیرپ آتے ہیں ان میں بنتا ہے لیبر کے جو ٹونک بنتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی بہت ساری پرکارگی عوزدیوں میں ہیویسکس کے فول کا استعمال کیا جاتا ہے تو جو بہت ساری جو دبائیوں والی کمپنیاں ہیں وہ ہیویسکس کا فول بلک میں خریبتی ہیں تو کسان بھائیوں ہیویسکس جو ہے آپ کا یعنی روزیلا کی اگر بات کریں تو اس کا مکھے جو اتپاد وہ ہے وہ فول ہے فول کی پنکھڑیاں ہیں تو اس کا فول کا اتپادن ایک اکر میں لگ وگ تین سے چار کنٹل تک اس کے فول کا اتپادن ہو جاتا ہے جس کا کافی ٹھیک 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 مل جاتا ہے تو کسان بھائیوں کے لیے اس سے اچھا منافع پرابت ہوتا ہے تو ہیسکس کی کھیتی اس طریقے سے کسان بھائی کر سکتے ہیں یہ ایک پرکار سے آپ کی خریب کی سیجن کا پودا ہے اور اس میں بہت زیادہ لاغت کیا ہوا سکتا نہیں ہوتی ہے اس کو آسانی سے ہوگایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کی ہر پرکار کی مٹی میں آرام سے ہوگایا جا سکتا ہے بس ہلتے ہم کو یہ دھیان لکھنا ہے کہ جہاں بھی ہم اس کی کھیتی کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پانی نہیں بھرتا ہو کیونکہ جل بھراب سے اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے تو جل بھراب سے ہم کو ہیویسکس کے لیے بھچانا چاہیے باقی ہمارا دو مٹ ایومبالی دو مٹ مٹی میں اس کی کھیتی آرام سے کی جا سکتی ہے اور ایک پرکار سے اگر کسی جمین میں جو سالٹ کی پرسنٹیج ادھک ہوتی یعنی لگویں مردہ ہوتی وہاں بھی اس کی کھیتی آرام سے کی جا سکتی ہے تو کسان بھائیو یہ میں نے آپ کو ہیویسکس سب دریفہ یعنی روزیلا کی کھیتی کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاریاں دیں جو کی یہ ضروری تھی کسان بھائیو ویڈیو کے لیے آپ اسی طرح سے سمیں سمیں پہ دیکھتے رہیے میں آپ کے لیے اسی طرح سے اچھے اچھی ویڈیو بنا کر ڈالتا رہتا ہوں دھنیباد کسان بھائیو جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم آپ اسی طرح سے